بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود و سلام محمد و علی محمد کے لیے عزیزان محترم وہ افراد نہایت خوش نصیب ہیں کہ جن کی زندگیاں خداوند عالم کی وحطانیت کا اعلان کرتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے ان کی سنت کو ببا کرتے ہوئے ان کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے اور ان کی زندگیاں امیر المورمینین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے اس ولایت کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اور اس ولایت کو اپنی زندگیوں میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں میں منتقل کرتے ہوئے گزری ہیں وہ افراد بہت کچھ نصیب ہیں کہ جن کی زندگیاں حضرت امام حسین مظلوم کربوبرا کی آزاداری کو ان پر ڈھائی جانے والے مظالم کا ذکر بیان کرتے ہوئے گزری ہیں ان کی یاد میں مجالس بپا کرتے ہوئے جلوسوں میں شرکت کرتے ہوئے گزری ہیں وہ افراد بہت کچھ نصیب ہیں کہ جن کی زندگیاں حضرت ابباس علمدار علیہ السلام کے علم کے سائے تلے گزری ہیں اور انہی تمام تر چیزوں کو یعنی محبت کو مودد کو عقیدت کو ولایت کو جو کہ گھرانہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی انہوں نے خود بھی اپنی زندگیاں اس میں گزری اور انہی تمام تر چیزوں کو اپنے آنے والی نسلوں میں بھی منتقل کیا ہے یہ وہ افراد ہیں کہ اگر زندہ رہتے ہیں تو ان کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شریعہ کہا جاتا ہے اور ان کی خوشنصیبی کا کیا کہنا کہ اگر ان کو قتل کر دیا جائے اگر ان کو شہید کر دیا جائے اگر ان کے ہاتھوں باندھ کر ان کو زباہ کر دیا جائے یا کبھی ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جائے کبھی بم بلانسٹ کے ذریعے ان کی جانوں کو ضائع کرنے کی کوشش کی جائے ان کا خون ناحب بہایا جائے تو تاریخ ان کا جرم صرف یہ لکھتی ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ تھے اگر ان کے بارے میں کوئی ہیڈ لائن بنائی جاتی ہے کوئی نیوز وائرگی جاتی ہے تو اس میں صرف ان کا جرم یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع و جانشی نامیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ ہیں یہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواستے امام حسین علیہ السلام کے آزادار تو ان کے ماننے والے تو ان کی مجالس بابا کرنے والے تھے یہ افراد خوش نصیب ہیں جن کی زندگیاں بھی ذکر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزرتی ہیں اور وقت آخر بھی ان کی زبانوں پر صرف اور صرف رسول اللہ کی رسالت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا ذکر ہوتا ہے عزیزان محترم یہ وہی افراد ہیں جن کو خداوند عالم نے جنت کا اور جنت میں معجود بیش پہا قیمتی نعمتیں آتا کرنے کا وعدہ کیا ہے جیسے جیسے یہ مسئیبتیں پڑتی ہیں جیسے جیسے مشکلات آتی ہیں جیسے جیسے قربانیاں طلب کی جاتی ہیں دل کبھی محموم یا پریشان یا رنجیدہ ہو بھی جائے تو حوصلہ کم نہیں ہوتا جذبہ کم نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ یہ جو مسئیبتیں آ رہی ہیں یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں یہ جو دشمنوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے صحیح رستے کا انتخاب کیا ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہماری محبت مودت عقیدت قبول ہوتی جا رہی ہے یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں اس لیے کہ خود رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں کسرت مصیبت کی بشارت دیتا ہوں وہ شخص سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیع و جانشین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی دوست رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں کسرت عادی کی بشارت دیتا ہوں یعنی تمہارے دشمنوں کی تعادار بہت زیادہ ہوگی وہ شخص سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے بھی محبت کرتا ہوں ان کو بھی دوست رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں فکر و فاقہ اور تنگ دستی کی بشارت دیتا ہوں تو اب جیسے جیسے مسئیبتیں آئیں جیسے جیسے دشمن بڑھتے جائیں جیسے جیسے دشمنوں کی طرف سے گھیراو تنگ ہوتا جائیں یا مشکلات آتی جائیں یا فکر و فاقہ دیکھنا پڑے یا تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے اور آپ کے دل میں محبت محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو آپ ولایت امیر المومنین علی ابی طالب علیہ السلام پر ثابت قدم ہو آپ کے دل میں عشق حضرت ابباس علمدار علیہ السلام ہو آپ مزدومے کربوبلا امام حسین علیہ السلام کی ازتارک ان کے ذکر کو بلند کرتے ہوں بپا کرتے ہوں تو پھر یہ یقین رکھئے کہ خداوند عالم کے ہاں آپ کے لئے ایک عجر عظیم تیار ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے حسلے پست نہیں ہو سکتے ہمارے قدم لڑکھڑا نہیں سکتے کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آخری جانشین ابیانہ باقی ہے جنہیں امام منتقم کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ انتقام لیں گے وہ انتقام لیں گے اور بدلہ لیں گے ہر اس شخص کا جس پر ظلم کیا گیا ہے جس کے حق کو چھین لیا گیا ہے یا جس کی جان کو زائع کر دیا گیا ہے خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ہر مشکل وقت میں ہر پڑھنے والی مصیبت میں بڑھتے ہوئے دشمنوں کی تعداد پر نہ گھبرائیں اور جو قربانیاں ہم سے مانگی جا رہی ہیں ہم ان کو دیتے رہیں بلند حوصلوں کے ساتھ اور بار بار یہی دعا کرتے رہیں کہ خداوند عالم ہمارے آخری امام امام الزمع علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو آمین یا رب العالمین اللہ امام صلی اللہ علیہ محمد و عالم